اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسول الكریم فأما بعد صحابہ کرام کا جمادات یعنی بے جان چیزوں کی آوازیں سننا دوستوں میں راج کا بیان ہے یعنی صحابہ کرام کو بے جان چیزیں کس طرح آوازیں دیتی تھی جسے پتر یعنی اور بہت سی ایسی چیزیں جن میں جان نہیں ہوتی ہے صحابہ کرام کے کس طرح مدد کرتے تھے انشاءاللہ آج میرا اس بارے میں بیان ہے حضرت سوید بن یزید رحمت اللہ لے کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ کو مسجد میں اکیلے بیٹے ہوئے دیکھا میں نے موقع غنیمت سمجھا اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا انہوں نے فرمایا میں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیشہ خیر کی بات کہتا ہوں کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے بارے میں ایک خاص چیز دیکھی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی کے مواقع تلاش کرتا رہتا تھا اور اس تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا کرتا تھا چنانچہ ایک دن میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ایک طرف چل دئیے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو زر کیوں آئے ہو میں نے عرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو بکر کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دائیں طرف بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دائیں جانب بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات یا نو کنکریہ اپنے ہاتھ میں لی وہ کنکریہ تسبے پڑھنے لگی اور میں نے شہد کی مکی کی طرح ان کی بن بناہت سنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریہ اٹھا کر حضرت عبو بکر کے ہاتھ میں رکھ دی وہ کنکریہ پھر تسبیح پڑھنے لگی اور میں نے شہد کی مکی جیسی ان کی بن بناہت سنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لے کر حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھ دیا وہ کنکریہ پھر تسبیح پڑھنے لگی اور میں نے شہد کی مکی جیسی بن بناہت سنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی بہتیح کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریہ لے کر حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھ دی وہ تسبیح پڑھنے لگی اور میں نے شہد کی مکی جیسی بن بناہت سنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کے خلافت ہے تبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریہ حضرت علیہ کو دی تو وہ تسبیح پڑھنے لگی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رکھ دی تو وہ خاموش ہو گئی تبرانی کی دو سندوں میں سے ایک سند میں یہ بھی ہے کہ حلقہ میں جتنے آدمی تھے ان سب نے ہر ایک کے ہاتھ میں ان کنکریوں کی تسبیح سنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریہ ہمیں دے دی تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی ان کنکریوں نے تسبیح نہ پڑی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم قرآنی آیات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزوں کو برکت سمجھا کرتے تھے لیکن آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کفار کو ڈرانے کے لئے ہوا کرتے تھے ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے پانی کم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچا ہوا پانی لاؤ صحبہ ایک برطن میں توڑا سا پانی لائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برطن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا پھر فرمایا آؤ پاک اور برکت والے پانی کی طرف اور برکت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی پوٹ رہا تھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ تھا اسی طرح دوسرا موجزہ یہ ہے کہ کبھی کانا کھایا جا رہا ہوتا تھا اور ہم اس کی تصبی سن رہے ہوتے تھے حضرت اباس رضی اللہ عنہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کرنے کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ دروازے کی چوکٹ اور کمرے کی دیواروں نے تین دفعہ آمین کہا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کجور کے تنے کے سہارے سے خطبہ دیا کرتے تھے ایک انساری عورت یا مرد نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لئے ممبر نہ بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو بنا دو چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ممبر بنایا جو مسجد میں محراب کے پاس رکھ دیا گیا جب جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے پاس پہنچے تو وہ تنہ بچے کی طرح چیخنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کر اس کے پاس آئے اور اسے اپنے سے چپٹا لیا تو وہ اس بچے کی طرح رونے لگا جسے چپ کر آیا جا رہا ہو حضور جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تنہ اس وجہ سے رو رہا تھا کہ پہلے اپنے پاس اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا اور اب نہیں سن سکے گا حضور جابر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے ممبر بن گیا اور اسے مسجد میں لا کر رکھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو گئے تو ہم نے اس تنے میں سے حاملہ اونٹنی جیسی آواز سنی جسے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر رکھا جس سے اسے سکون ہوا اور وہ خاموش ہو گیا احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنہ بے چین ہو گیا اور اونٹنی کی طرح رونے لگا جسے تمام مسجد والوں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے گلے لگا لیا جس سے وہ خاموش ہو گیا ابو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اسے اپنی بغل میں نہ لیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی ممبر بنانے کی حدیث نقل کی ہے اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اس لکڑی کے بجائے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو میں نے اس لکڑی کو پریشان حال عاشق کی طرح روتے ہوئے سنا اور وہ لکڑی روتی رہی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور چل کر اس کے پاس تشریف لائے اور اسے سینے سے لگایا تو پھر اس لکڑی کو سکون ہوا علامہ بغوی نے بھی اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت حسن اس حدیث کو بیان کرتے تو رویا کرتے اور فرماتے اے اللہ کے بندوں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے اس وجہ سے یہ لکڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق میں روئی تھی تو آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق اس سے زیادہ ہونا چاہیے ابو لیلہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر میں اسے اپنے سے ناچ چلٹاتا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم میں یوں ہی قیامت تک روتا رہتا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر اسے دفن کر دیا گیا حضرت ابو الوختری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنی ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان کے ہاں آئے حضرت ابو دردہ نے ہنڈیا میں سے آواز سنی پھر وہ آواز انچی ہوئی اور وہ بچے کی طرح تسبیح پڑھنے کی آواز تھی پھر وہ ہنڈیا نیچے گر پڑی اور الٹی ہو گئی پھر اپنی جگہ واپس چلی گئی لیکن ہی اس میں سے کوئی چیز نہ گری حضرت ابو دردہ پکار کر کہنے لے گئے سلمان عجیب کام دیکھو ایسا عجیب کام تو نہ آپ نے دیکھا ہوگا اور نہ آپ کے ابباجان نے حضرت سلمان نے کہا اگر آپ خاموش رہتے تو اللہ کی اور بڑی بڑی نشانیاں سنتے حضرت قیس رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے یا حضرت سلمان حضرت ابو دردہ کو خط لکھتے تو پیالے والی نشانی انہیں ضرور یاد دلاتے حضرت قیس کہتے ہیں ہم یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ یہ دونوں حضرات پیالا میں سے کانا کا رہے تھے تو پیالا اور پیالے کے اندر کا کانا دونوں تسبیح پڑھ رہے تھے حضرت جعفر بن عبی عمران کہتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آگ کی آواز سنی تو انہوں نے کہا میں بھی کسی نے میں بھی کسی نے پوچھا اے ابن عمر آپ نے یہ کیا کہا انہوں نے کہا اس ذات کی خسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ آگ جہنم کی بڑی آگ میں واپس لوٹائے جانے سے پناہ مانگ رہی ہے استغفر اللہ رب من کل زم بن واتوب علی اللہم آجرنے من النار دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات تو بہت ہیں چند ایک آپ کے سامنے آج ویان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتل لعالمین ہے انسان تو چھوڑو دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے ہیوانات پرندے درختے پہاڑ پترے سہرائے ریت سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیچتے تھے تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں جمعہ کی رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پھڑا کریں درود کی درود پڑھنے کی بہت ہی برکات ہے انشاءاللہ اس پر بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سب آمین